بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اس کا سوال تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی الیکشن کی کوئی حتمی تاریخ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا الیکشن کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا اور یہ دیکھا جائے گا سیچویشن کے مطابق جب مصبت نتائج برامد ہونے کی توقع ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن اس وقت ہوتے ہیں جب اگلا سیاسی منظرنامہ فائنل ہو جائے اگلا سیاسی منظرنامہ جب تک فائنل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات ہوں گے کیونکہ انتخابات کروانے کا فیصلہ نہیں عدلیہ نے کرنا ہے اور نہیں نگرہ حکومت نے کرنا ہے نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت فیصلہ کرے گی جب اس کے اکارڈنگلی اس کی سوچ کے مطابق اس کے اندازے کے مطابق جب ان کے اکارڈنگلی اگلا سیاسی منظرنامہ ترتیب پائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ کرنا ہوتا تو پھر تحریک عدم اعتماد پچھلا جو سترہ مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ نہ ہوتا اس لیے وہ بہت سارے تجربات کر چکے ہیں اور بہت سارے تجربات کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک بات تہہ ہے کہ اس وقت جو اتنے بھی پولٹیکل پلیئرز میدان میں موجود ہیں وہ پولٹیکل پلیئرز کے سب کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہر دور میں کسی ناکیش وجہ سے کشیدہ ہو چکے ہیں اور ماضی میں ہو چکے یا اب ہو چکے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک عمصاف تین جماعتیں ہیں جو کہ اس بات کا تائین کرتی ہیں تین جماعتیں ہیں تین کا مرکزی کردار ہے اور اس کے بعد پھر آگے چھوٹی جماعتیں آتی ہیں چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت ان حالات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جتنی بھی وقعہ نئی جماعتیں بنائی ہیں یا پرانی بات جماعتیں بنائی گئی ہیں نئی جماعتیں تحریک استحقام استحقام پاکستان پارٹی بنائی اور اس کے بعد پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی دونوں زمین پہ ان کی کوئی وجود نہیں ہے وہ ڈرائنگ روم میں تو موجود ہیں اور ان کی کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہے کوئی کہہ سکے کہ جی فلان حلقے کی سیٹ ہے یہ استحقام پاکستان پارٹی جیت جائے گی اور فلان سیٹ جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویس خٹک صاحب کی جماعت جیت جائے گی تو لہٰذا یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے جو کہ سب جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے ان کو بنایا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں جن کے خلاف ان کو بنایا جائے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بڑے کلر ہیں اس معاملے میں کہ وہ ماضی میں بھی جتنے بھی تجربات کیے گئے ماضی میں بھی انہوں نے کنگز پارٹی اس طریقے سے جو کنگز پارٹی ہے اس کو پذیرائی نہیں ملی مثلا فاروق غاری صاحب نے ایک ٹانگا پارٹی بنائی تھی ٹانگے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی بہت سو بہت سارے لوگوں نے ان کو کچھ نہیں ملا تھا اسی طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں چودرین سار صاحب جیپ گروپ پایا تھا مخصوص لوگوں کو جیپ کا نشان دیا گیا تھا وہ الیکشن ہار گئے تھے اس لیے یہ ساری چیزیں جہاں ابھی بھی اسی طرح ہیں سیسی جماعتوں کا ووٹ برقرار ہے وہ ایک سیٹ ہے یا دو سیٹ ہے وہ جماعت سلامی ہے یا عوامی جیشن پارٹی ہے ان کی جو جہاں جہاں ان کی ہیں ووٹس وہ ان کا ووٹ بینک موجود ہے سیٹیں نہیں جی سکتے تو کوئی زیادہ نہیں مسئلہ لیکن ہر حلقے میں جہاں جہاں ان کی پاکٹس ہیں اور اس طرح کی جو کنگز پارٹی بنائی جاتی ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نام کا کوئی چیز نہیں ہے اور پھر یہ کے پچھلے سولہ مہینوں میں جو کچھ اس وقت ملک میں ہو چکا ہے ایک ویو چل پڑی ہے تو ایک واضح طور پر ڈویین موجود ہے اور اسی لیے یہ ساری کی ساری جو ڈویین کی جا رہی ہے وہ ڈویین اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی بھی طریقے سے توڑا جا سکے اور اس کو کم سے کم کیا جا سکے مارجن کم کیا جا سکے یعنی کہ ووٹ بینک ڈیوائیڈ کر کے ان کی سیٹیں کم کی جا سکے ان کا ایوان اقتدار میں پہنچنے کا راستہ روکا جا سکے لیکن پچھلے سترہ مہینوں میں وہ تمام کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور اس میں جو ایک موڈل تیار کیا گیا تھا پندرہ جماعتی حکمران اتحاد باجوا صاحب نے تیار کیا تھا یہ موڈل ان کی اپنی ذہن کی اخترار تھی وہ تھے اور ان کے سسر صاحب تھے وہ ایک پیرلل انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا ادارے سے بالا بالا اور ان کے جو سسر ہیں وہ سارا کچھ ملاقاتیں کرتے تھے اور ملاقاتیں کر کے اور معاملات تح کرتے تھے اور یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ اس طریقے سے مارز وجود میں آئیں اور اب یہی وجہ ہے کہ صورتحال اب کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پچھتر سال سے ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے وہ تنگ آ چکے ہیں اور وہ بھی انہوں نے بھی اس ریجیم چینج کو سب سے پہلے پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا کسی اور نہیں کیا کیونکہ اس وقت میڈیا بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے تیاروین عمران خان اور ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام گفتگو سن سن کے اور اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کتنے باشور ہو چکے ہیں کہ وہ کیا ریاکشن دیں گے کیونکہ اس رات کسی نے احتجاج کی کال نہیں دی لیکن لیڈر لیس احتجاج تھا اور ہر گلی محلے بزار میں وہ موجود تھے وہ پورا من لوگ تھے لیکن اس کے بعد پھر اس میں تشدد شامل کیا گیا اور وہ حکومتی تشدد تھا پچیس مئی سے سلسل شروع ہوا اور نو مئی تک آیا اور نو مئی کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں اس لیے تمام تر چیزیں ہو چکیں اور یہ سب کا سب منظرنامیں ہم دیکھ چکے اور میڈیا پر پابندیاں ملک چکیں سب کچھ ہو گیا عدالتوں کو بھی محصول کر دیا گیا عدالتی فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا پنجاب الیکشن ہو خیبر پختونخواہ الیکشن ہو ادروائز سیاسی رہنموں کی رہائی کا معاملہ ہو زمانتیں ہو رہی ہیں اٹھایا جا رہا ہے اگر افتار کیا جا رہا ہے آئی جیز تک ان کو توہین عدالت کے نوٹس مل رہے ہیں اور فرد جرم آئید ہو رہی ہے بیورپ کے سیٹ اپٹک میشنر ایس ایس پی سارے وہ فیس کر رہے ہیں سب کچھ اور میرا خیال ہے کہ سارے اب تھک چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے اور جیل میں جس طریقے سے ڈالا گیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جیل ایسی ہی ہے ایک جس طریقے سے ان کو سزا سنائی گئی پوری دنیا میں جیل گھنسائی کا سبب بنی دنیا تسلیم کرنے کے لیے یہ سب کچھ تیار نہیں ہے اس لیے ایک مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن اس کو مختلف انگلز دیے جا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف لولی پاپ ہے یہ مذاکرات جو ہیں لولی پاپ ہیں اور پیرلل مسلم لیگ نواز جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن نتائج ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے پری پول رگنگ ہو یا اس پولنگ ڈے والے دن کا معاملہ ہو اور اس میں ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں ایک حد سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی ایکزیم میں اپیر ہو تو اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو پیپر ہے وہ ہو بیس نمبر کا اور اس کو ممتہین جو ہے وہ ایکزیمنر جو ہے وہ اس کو دے دے اسی نمبر یہ ممکن نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اٹھارہ بیس کا تو ہو سکتا ہے ہر سوال میں کوئی دو دو نمبر کا مارجن تو دیا جا سکتا ہے اور وہ کل ملا کے بھی دس نمبر ہی بنیں گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ پھر ریچیک بھی ہو جاتا ہے اور سارا کچھ مندرے آم پر بھی آ جاتا ہے اس لیے اب تک جو جمنی الیکشن ہوئے وہ سارے کے سارے پاکستان تحریکی انصاف نے جیتے کمپین کے یہ جو چیزیں ہیں یہ کرتی ہیں ظاہرہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی بلکل اندھی نہیں ہے سارے کے سارے وہ ایک دو لوگ ہیں جو کہ تیسے اور چوتھے درجے کے ہیں جن کو نظر نہیں آرہا لیکن باقی سب کو نظر آرہا ہے کہ پاکستان کا پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے اور جو ووٹر کی تعداد آپ کو بتا دوں کہ ووٹر جو ہیں وہ اٹھارہ سال سے لے کر پینتالی سال تک ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں جو ووٹر ہے اڑھائی کروڑ ووٹر جو ہے وہ یوتھ اس میں انٹر ہوئی ہے یوتھ نوجوان جس کو انہوں نے گالی بنایا ہوا ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے سامنے پڑا ہے ریزلٹ الیکشن کا سامنے پڑا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہیر پھر نہیں پیٹا سکتی انوار کاکستان صاحب نے یوکے میں انوار کاکستان نکلے ہیں سرکاری جہاز پہ سیر کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ پیرس اور پیرس سے گئے امریکہ امریکہ سے آگئے لندن اور انہوں نے امریکی انٹیلیجنس امریکی امریکی ایجنسی کو نیوز ایجنسی کو ایک انٹریو دیا ہے گئے تو تھے وہ امریکہ میں یہ جناب ان کی کوئی گپ شپ ہوگی ان کی ملاقاتیں ہوگی وہ اپنی کوئی رابنگ کریں گے اور ان کو ان سے کچھ یقین دیانیاں ان کو کروائیں گے کیونکہ امریکہ اس وقت 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 میں حاضر ہوں اور مجھے بتائیں کیا کیا کرنا ہے امریکشن میں ہم نہیں آنے دیں گے الیکشن نہیں جیتنے دیں گے اقتدار میں نہیں آنے دیں گے پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی ہمیں بتائیں ہمیں صرف آپ تھپکی دیں اور ہمیں پوش کریں لیکن وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی اور یہاں تک کہ جلیل عباد جلانی صاحب جو کہ سینئر سفارتکار ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں اور وہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکے اور جو افضل وزیر خارج آئے ہیں وہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکے اور بڑی ملاقات کیا درمیان درجہ کی بھی ملاقات کوئی نہ ہو سکی انوار قادر صاحب انہوں نے پھر ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ انٹرویو دیا ہے رویٹرز ایڈنسی کو امریکی ادارہ ہے اور نیوز ایڈنسی ہے ان کو دیا ہے اور اس کے ذریعے امریکہ کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کنوے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ امران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی منصفہ نہ ہو سکتے ہیں اور جو لوگ نو مئی میں جو لوگ گرفتار ہیں جو ایک سو ساڑھے پندرہ ہزار سیاسی قیدی جو گرفتار ہیں انکلوڑنگ عمران خان صاحب انہوں نے ان کو مجرم قرار دے دیا ہے انوار کاکر صاحب نے آپ ان کی اقل کا اقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے اندازہ کریں کہ کسی عدالت نے ابھی تک ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ابھی تک کوئی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا وہ اس کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے اور جنہوں نے اٹھایا تو ان کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا سلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے لیکن انوار کاکر صاحب نے وہ امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ نو مئی والے سارے کے سارے مجرم ہیں اور وہ فساد کروایا گیا تھا اور ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے یعنی وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں حاضر ہوں اور دوسرا جو ہے جو طاقت کا مرکز ہے جس کی پاکستان میں بہت زیادہ جس ملک کی دلچسپی ہوتی ہے وہ ہے برطانیہ اب انوار کاکر صاحب برطانیہ میں مقیم ہے اور میں مقیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آرام سے بے فکر ہو کے پھیر رہے ہیں اور سرکاری تیارہ ان کے ساتھ ہے پی آئی اے کا اور وہ ایسے ہی ہے جیسے رکشہ انہوں نے لیا ہوا ہے یا اوبر کی ایک وین پکڑی ہوئی ہے جہاں چاہتے ہیں روک لیتے ہیں جا چاہتے ہیں آرام سے باہر کھڑی کرتے ہیں انہیں کا فکر نہیں ہے کیونکہ میں نے کہاں دوبارہ بننا ہے وزیر آدم اب یہاں پہ بھی برطانیہ میں بھی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں پرگام نسانی بھی ہو رہی ہے اور ملک احمد خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں اور باجوا صاحب بھی موجود ہیں انڈریکٹلی اور ایک طرف باجوا صاحب کو قومی مجرم کرا دیا جا رہا ہے دوسری طرف ملک احمد خان صاحب خاج عاصف صاحب اور وہی مذاقرات کار جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے معاملہ تیہ کیا تھے ان کے ساتھ رابطے کیا جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوا صاحب نے جو کمنٹمنٹ کی تھی وہ کمنٹمنٹ پوری کروائی جائے اور وہ کمنٹمنٹ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس حضائیں بھی ختم ہوں گی ان کو سب کچھ ہوگا اور ان کو بری زمہ اور انواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کمنٹمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لیکن سیچوشن تبدیل ہو چکی ہے اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں مریم صاحب ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں ان کا قرآنہ وطیرہ ہے کہ وہ یا پاؤں پکڑتے ہیں یا گریبان پکڑتے ہیں تو پاؤں پکڑ کے پہلے انہوں نے دیکھا بات نہیں بنی پھر انہوں نے گریبان پکڑ دیا جناب مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دیں اور میں نے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ بوٹ پالش کی بہت کمی ہو گئی ہے چیری بلاسم بھی نہیں مل رہی کیوی بھی نہیں مل رہی اور ویڈیو پالش ہے بوٹ پالش ہے وہ نہیں مل رہی اس کی شدید قلت ہے اور یہاں پہ سب ایک ہی کام کر رہے ہیں بوٹ پالش کر رہے ہیں اور مریاندی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بچایا جائے اور ایک اور چیز بھی آ چکی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بھی آ چکے میدان میں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب اگر الیکشن نتائج دو ہزار اٹھارہ مالے آئے تو پھر ہم بھی نون لی کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے یعنی یہ ان کی دھونس اور دھاندلی اور وہ کہتا ہے بزماشی گنڈا گردی ہے یہ میں تو اس سے یہی کہوں گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے لفظ یہی ہے کہ یہ گنڈا گردی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پچھلے سترہ ماہ میں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے پاکستان کو برباد کر دیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کچھ اور کہا تھا ڈار صاحب اور شباب صاحب نے کچھ اور کیا اور یہ ساری کی ساری جیزیں ہمارے سامنے ہیں سترہ مہینوں میں پاکستان کی اکانومی کا ستیاناز کر دیا اور ڈار صاحب کو خاص طور پر لائے گا تھا لیکن ہوا کچھ کی نہیں تو یہ ایک ہے جی یہ سب کے سب اب اس وقت تیار ہیں اور عمران خان صاحب اپنی جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل میں بیٹھ کے وہ اپنے جو ایک تیش ہدا پہلے دن سے جو موقف ہے اس پہ قائم ہیں اور اس موقف میں دو باتیں وہ مانگ رہے ہیں ایک ہے فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلائنگ فیلڈ کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے کہا جی جو مرضی آجے ہمیں کوئی اتراز نہیں نواز شیف صاحب نے لڑنا الیکشن لڑیں مریم صاحب نے لڑنا لڑیں آئیں سیاسی جماعتوں کو جو باقی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی وہ ہمیں میسر ہونی چاہیے اور یہ پاکستان پیپس پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم جیگ نواز کو منیج کیا جا رہا ہے اور ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ان کو فصیل اکٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں نگران بھی ملوث ہیں کاکر صاحب بھی ملوث ہو چکے ہیں مرزا سلنگی صاحب تو کہہ چکے ہیں وہ تو ترجمان بن چکے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے اگلا الیکشن یا سینیٹر کی کوئی سیٹ یا کوئی اس طرح کا اگلا سیٹ اپ اگر آتا ہے ان کے خیال میں اگر آتا ہے تو وہ ان کی صف میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں وہ کوئی جیل توڑ کے تھوڑی گئے تھے وہ تو گئے تھے عدالت اور حکومت کے اجازت سے گئے تھے تو بھارا جب اس طرح کی باتیں نگران کریں تو اس میں پاشنٹ پیپلز پارٹی کو بھی شاید اب اندازہ ہو چکا ہے تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات و وقتیات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ